اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو بھائیو بہنو شبہ میراج یعنی رجب کی ستائیس تاریخ کو نفل نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کونسی صورتیں آپ پڑھیں گے نیت کیسے کریں گے آج پورا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے شبہ میراج یعنی چھبیس کا دن گزار کر مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء بعد آپ کو بارہ رکت نفل نماز پڑھنا ہے دو دو رکت کی آپ نیت باندھیں گے نیت کی میں نے دو رکت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف یہ کہہ کر آپ نیت باندھ لیں ہر رکت میں الحمدو شریف پڑھنے کے بعد تین بار سور قدر یعنی انہا انزلناہ پوری سورت اور بارہ مرتبہ سور اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد پڑھیں اگر سور قدر آپ کو یاد نہ ہو تو کوئی اور سورت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو دو دو رکت کر کے آپ کو یہ بارہ رکت پڑھنا ہے جب آپ بارہ رکت پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک بار آپ دروت شریف پڑھیں اس کے بعد تین بار یہ دعا پڑھیں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکتی والروح پھر تین بار یہ دعا پڑھیں رب بغفر ورحم و تجاوز عما تعلم فإنك آنت العلي العظيم اے میرے پروردگار مغفرت فرما رحم فرما اور جو تو جانتا ہے اس سے درگزر فرما کیونکہ تو ہی سب سے عظمت والا ہے پھر ایک سو بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلا آلی اور کوئی دوسرا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہوں اس کے بعد سو بار یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئہ و اتوب الی اے اللہ میرے پروردگار میں ہر گناہ اور جرم کی بخشش مانگتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں پھر سو بار یہ تسبیح پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ ناظرین اکرام اس نماز کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کیا فضلت ہے آئیے جانتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص رجب کی ستائیس تاریخ کو یہ بارہ رکعت نفل نماز کے ننسے پڑھے پھر اپنے لئے اپنے والدین اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے پانچ نعمتیں عطا فرمائے گا عمر بھر کسی انسان کا محتاج نہیں رہے گا ایمان پر خاتمہ ہوگا اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی جنت کی ہوائیں اس میں پہنچتے رہیں گی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا قیامت تی دن اس کو دیدار نصیب ہوگا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب ستائیس رجب آتی تو آپ اعتقاف میں بیٹھے ہوتے اور پھر دن میں بعد نماز زہر نفل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے اس کے بعد آپ چار رکعت نفل نماز پڑھتے اور ہر رکعت میں الحمدو شریف ایک مرتبہ سورہ قدر انہا انزلناہ تین بار سورہ اخلاص پچاس بار پڑھتے تھے پھر اثر تک دعاوں میں مشغول رہتے آپ فرماتے ہیں کہ سروری کورین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا حضرت عباس والی یہ نفل نماز آپ کو ستائیس رجب دن میں پڑھنا ہے ناظری اکرام شبہ میراج کو یہ نفل نماز آپ خود بھی پڑھیں اور گھر والوں کو بھی پڑھوائیں انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی ویڈیو کو لائک کریں اور چاہے کو سبسکراب ضرور کریں گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ